مبارک نام سے آغاز کرتا ہوں مبارک نام سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنے دائیں بازو اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو اپنے بائے بازو پر بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جیبیلی علیہ السلام تشریف لائے اور عرض گیا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے یہاں اکٹھی نہ رہنے دے گا ان میں سے ایک کو واپس لے گا اب ان میں سے آپ جسے چاہیں پسند فرمائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسین وفات پا جائیں تو ان کے گم میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور مجھ کو تغلیف ہوگی اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ عالم میری جان پر ٹوٹے گا اس لئے مجھے اپنا ہی گم پسند ہے اس واقعے کے تین دن بعد حضرت ابراہیم نے انتقال فرمایا اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین حضور کی خدمت میں جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی پر بھوسا دیتے اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرماتے مرحبا ہے حسین میں نے تم پر اپنے بیٹوں قربان کر دیا ہے ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ان کے لئے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں امام آل مقام بچوں سے کھیل رہے تھے بچپن میں کھیل ہی حفظے سے عزیز ہوتا ہے نہ کھانے کی پرواہ نہ گھڑ جانے کی فکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو پکڑ کر پیار کرنا چاہا تو امام حسین نے دوڑ لگا دی سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے دوڑے اور امام حسین کو پکڑ دیا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت امام حسین کے سر کے نیچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے حضرت امام حسین کے تھوڑی پکڑ کر ان کے موں پر اپنا موں رکھ کر بوسہ لیا اور فی چھوڑ دیا ناظرین ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں حضرت سیدنا امام حسین کے زندگی کے تعلق سے سادہ معلومات کے لئے نیچے ریڈ وٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں انشاءاللہ کا حافظ ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی موسیقی